بچوں کا مینٹل اور فیزیکل گروتھ موجودہ دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے ماباپ کی تھوڑی سی کوتہ ہی نہ صرف بچوں کے مستقبل پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ بچپن میں اگر اسے اچھے سکول سے مطارف نہیں کرائے گیا تو اس کے اثرات زندگی پر دور رس پڑتے ہیں لہٰذا اچھے ٹیچرز کی نگرانی میں بچہ اپنا بچپن گزارے ماباپ کو اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے ایک زمانہ تھا جب بادشاہ اپنے بچوں کے لیے اطالیت رکھا کرتے تھے جو شہزادے کو فن کا ماہر بناتے تھے موجودہ زمانے میں تھوڑی تبدیلی کی صحیحات یہ کام اب بھی اجام دیے جا رہے ہیں لیکن یہ فریضہ اب اسکول ادا کر رہا ہے ابن مریم پلے اینڈ پری اسکول دراصل اسی فریضہ کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپدائی عمر میں اگر بچوں کے اندر لیڈرشپ کوالیٹی ڈیولپ کرنے کا مادہ پیدا کر دیا جائے تو بچہ اسی انداز میں آنے والی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے معیشت اکیڈمی کے زیر انتظام اور معیشت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام ابن مریم پلے اینڈ پری اسکول اسی جذبے کے تحت چلائے جا رہا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس لیڈرشپ کے لیے تیار کریں جو آنے والے زمانے کا مقابلہ کر سکیں گشتہ دنوں ہم نے اسکول پریمیسس میں جب اسی انداز کی کوشش کی تو بچوں نے بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور کھیل کھیل میں وہ تمام چیزیں سیکھنے کی کوشش کی جو زندگی کے دوڑ میں اب ضروری ہوتی جا رہے ہیں ایک طرف ہم جہاں خوبصورت اور پرسکون صاف سترے ماحول میں بچوں کو اخلاقی تربیت سے گزارتے ہیں تو دوسری طرف نامسائد حالات کا سامنا کرنے کی مشق بھی کراتے ہیں آرٹ اینڈ کرافٹ کے ذریعے جہاں ہم ان کی زندگی میں رنگ بھرنا چاہتے ہیں وہیں ہم ان کی زبان و بیان کو صلیقہ من بنانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ایک بچہ بچپن سے ہی اپنے خالق و مالک کو پہچاننے والا بنے اس مقصد کے لیے ہم ابتدا سے ہی ان دعاؤں کو اذبر کرانا چاہتے ہیں جو روز مرہ زندگی میں کام آنے والی ہیں ابھی یہ آغاز ہے ہم نے ایک چھوٹا قدم اٹھایا ہے لیکن آپ کی محبت اگر شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہم ضرور اس مشن میں کامیاب ہوں گے آپ کی دعائیں ہمارے عظم و حوصلہ کو جلا بخشیں گے ہم پر امید ہیں کہ آپ اپنی محبتوں سے ہمیں نوازیں گے موسیقی